دیئر سٹوڈنٹس آج کا کوسٹن ہے کلکلیٹ بھی الیکٹرک فیلڈ انٹنسٹی ان بیٹوین دی ٹو چارج انفائنائٹ شیٹس ہم نے گوزز لاکی اپلیکیشنز میں یہ اپلیکیشن تو دیکھی کہ ہم انفائنائٹ چارج شیٹ کی الیکٹرک فیلڈ کو کیسے فائن کر سکتے ہیں بلد آج اسی سے ریلیڈیڈ ایک اپلیکیشن اس نے ہمیں بنا کر دے دی کہ آپ دو انفائنائٹ چارج فیٹس کے درمیان فائن کریں کہ فیلڈ کی سٹرنٹ کیا ہوتی ہے تو یہاں ہم دائیگرام سے پہلے اسی اس کو اگزرف کر لیتے ہیں اگر ہمارے پاس ایک انفائنائٹ شیٹ یہ ہو اور دوسری انفائنائٹ شیٹ کہیں کسی فاصلے پر یہاں بنا دی جائے with the positive charge distribution ہم charge distribution جو ہے وہ uniform اور positive ہی کنسیڈر کرتے رہیں گے according to the conventions تو یہاں بھی ہم نے consider کر لیے یہ وہی positive charge شیٹ ہے بڑی انفائنائٹ ہے اب ایک شیٹ کے لیے ہم نے electric field intensity نکالی ہوئی ہے electric field intensity of a single sheet is sigma over two epsilon not یہ بچو ہمارے کو electric field intensity for this single plate اگر ہم electric field intensity نکالتے ہیں اس plate کی اس direction میں اور اس کی نکالتے ہیں اس direction میں کیونکہ ہمیں دونوں کی mid point پر چاہیے تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ اگر ایک plate کی electric field intensity اس direction میں ہم اس پر positive consider کرتا ہوں تو جو دوسرا یہاں پر شیٹ موجود ہے اس کی electric field intensity سے opposite ہے تو میں اس کو negative consider کر لیتا ہوں تو اگر میں ان کا یہاں پر net result نکالتا ہوں in between the plates تو net electric field ہمیں دکھائی دیتی ہے e positive minus e negative اگر ہم دونوں کی values کو اس میں put کر دیں تو ہمارے پاس جو net result آئے گا electric field strength کا in between the plates یہ zero ہوگا تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں بچھو کہ اگر ہم ایک plate consider کرتے ہیں تو electric field strength کا فارمولا کچھ اور ہوگا لیکن اگر ہم وہی دو sheets consider کرتے ہیں تو ان دو sheets کے درمیان جو electric field strength ہوگی ایک جسے کو cancel کر دیں گی اور ہمارے پاس آنے والا جو output ہوگا جو result ہوگا وہ zero ہوگا